تو نمشکر ساتھیوں آج ہم جانے والے ہیں یمنا نگر سے کرنال بائی بس ہو بھی ہریانہ روڈ ویز میں ابھی ہم نے اپنی سیٹ لے لی ہے اور ہم سب سے پیچھے بیٹھے ہیں تاکہ اچھے سے آپ کو ویو دکھا سکے اور اب ہماری بس یمنا نگر بس ٹینڈ سے چل پڑی ہے اور یمنا نگر سے جو کرنال ہے وہ 65 کلومیٹر کے آس پاس ہے اور جو بس کا قرائے ہے وہ بھی 65 ہی لگتے ہیں تو اب میں آپ کو مین مین سٹوپ دکھاؤں گا جہاں جہاں مین بس ٹینڈ پہ یہ رکے گی اب ہماری بس رہ دور بس ٹینڈ پہنچ گئی ہے اب آپ کو گے بس ٹینڈ تو دکھائی نہیں دے رہا بس ٹینڈ اس کے سامنے ہے حالانکہ روڈ کا کام چل رہا ہے اسی وجہ سے سواریاں بس ٹینڈ کے باہر کڑی ہیں اور یہاں سے ہماری بس تقریباً پیک ہو کے چلی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دکھی رہا ہوگا کہ ایک طرف روڈ کا کام چل رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ سواریاں جو ہے باہر سے چل رہی ہیں اور روڈ کو بس ٹینڈ کو بند کیا گیا تھا بس ٹینڈ کھول دیا گیا ہے اور روڈ کا کارے بھی چل رہا ہے ایک ڈیڑھ مینے کی دکھت ہے اس کے بعد سب صحیح ہو جائے گا اب ہم اندری چونگ پہنچنے والے ہیں اور یہاں سے جو ہے بس لاڑوا بس ٹینڈ کے اندر نہیں جاتی ہے یہاں سے جو دلی جانے والی بسیز ہے کرنال جانے والی بسیز ہے وہ لاڑوا سے ایک کلومیٹر پہلے ہی اندری چونگ سے کٹ ہو جاتی ہے کرنال کی طرف اور جو کشتر جانے والی بسیس ہیں یا پیوہ کیسل جانے والی بسیس ہیں وہ ہی لادوہ بسٹینڈ جاتی ہیں جو دلی کرنال والی بسیس ہے وہ یہاں سے اندری چونگ سے کٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں سے اپنا بار و بار نکل جاتی ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پہلی ہماری بس جو فل پیک تھی تو اس لیے ڈرائیور صاحب نے روکینی بٹ کی سلو کر دی تھی پھر بھی لوگ لٹک فٹک کے اس میں چڑھی گئے اس میں موسیقی 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 اب ہماری بس اندری بسٹین کے اندر جا رہی ہے اندری بسٹین پہ بہن سی سواریاں اتری بھی اور اس سے دو گناہ سواریاں چڑھی بھی یہاں سے زیادہ سٹوڈنٹس چڑھیں جو کی کرنال پڑھنے جاتے ہیں گاؤں اندری گاؤں سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سواریاں یہاں پہ کتنی زیادہ ہے اور یہاں سے ہماری جو بس ہے وہ پوری کی پوری پیک ہو گئی اور کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں میری دیکھو کیسے سٹوڈنٹس جو ہیں باہر لٹکے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی سٹوڈنٹس باہر لٹک کے یہاں سے ٹرائول کرے کتنا رکس ہے بٹ یہاں اس روڈ پہ بسٹ تھوڑی سی کم ہے بٹ یہاں پہ ایسے ہی جانا پڑتا ہے لٹک کے اور بہت زیادہ رکس ہوتا ہے اس میں اس پہ سرکار کو دھیان دینا چاہیے موسیقی موسیقی تو ہم جی کرنال کے نیو بسٹینڈ کے اندر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور کرنال کا نیو بسٹینڈ جو ہے باہر ہی بنا ہوا ہے شہر سے اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شہر میں جائیں گے ٹرائفک بہت ہوتا ہے تو پرانے بسٹینڈ اگر آپ جاؤ گے تو بیچ میں ٹرائفک جام وغیرہ لگنے کی سمجھ سے رہتی ہے اس لئے نیو بسٹینڈ باروں بار بنایا گیا ہے تاکہ ٹرائفک سے راہت تھوڑی مل سکے اور یہ آہاں سے پھر اس کے بعد جو بسٹینڈ ہے اپنا آگے پانی پس ہونے پس کے لئے روانہ ہو جاتی ہیں وہ دلی والی بسٹینڈ پرانے بسٹینڈ نہیں جاتی ہے وہ نئے بسٹینڈ ہی آتی ہے اور جو کرنال کی جو کرنال آنے والی بسٹینڈ ہے وہ نئے کے بعد پرانے بسٹینڈ جاتی ہے تو یہ ہے اپنا جو کرنال کا بسٹینڈ تو دوستو یہ ویڈیو یہیں تک تھی ہم نے یمنا نگر سے شروعات کری تھی اور ہم لادوہ اندری کے راستے کرنال پہنچکے نیو بسٹینڈ تک آتی ہے یہ بس اور آپ میرے پیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو دلی کے لئے بس یہاں سے امریسر کے لئے بس ہر جگہ کے لئے بس مل سکتی ہے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے تار سب سے دے جائیں